اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی نیوز امیگرنٹ کے حوالے سے ایک اچھی نیوز آئی ہے ان کے لیے ایک اور نیا قانون لاغو کیا گیا ہے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ امیگرنٹ کے حق میں کیا گیا ہے جو کہ کافی اچھی خبر ہے تو نیوز کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ عالمی عدالت کی جانب سے امیگرنٹ کے حق میں اچھا فیصلہ آ گیا عالمی عدالت انصاف نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ ایسے امیگرنٹ جن کی عمر 18 سال ہے یا پھر اس سے بھی کم ہے اور اگر ان کو اپنے ابائی ممالک میں اپنے گھر کی سہولت یا کوئی اور محفوظ جگہ میں اثر نہ ہو تو اگر اس وجہ سے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے ہیں یا آتے ہیں تو ان کو چاہے یورپین ملک ہو یا یوکے ہو تو ان کو اب جس بھی ملک میں جاتے ہیں ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت ہوگی فیصلہ دینے کے بعد عالمی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ملک ایسے کم عمر امیگرنٹس کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ قانون کے خلاف ہے اور ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات اور پرشانیوں کو حل کرنا ہوگا ان کے لئے رہنے کے لئے بندوبست کرنا اور جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ ملک کا کام ہے جہاں پر وہ جاتے ہیں یعنی کہ جس ملک میں وہ آتے ہیں ان کے ضرورت کو پورا کریں مزید عالمی عدالت کی طرف سے کہنا ہے کہ یہ غلط ہے کہ کم عمر بچوں کو ڈیپورٹ کرنا اور اب یہ قانون یوکے میں بھی لاغو کر دیا گیا ہے اور یورپی ممالک میں بھی یہ قانون کو لاغو کر دیا گیا ہے تو یہ ایک گوڈ نیوز ہے ایسے کام عمر بچوں یعنی کہ ایسے کام عمر امیگرنٹس کے لئے اور مزید عالمی عدالت نے ایسے ممالک کو خبردار بھی کیا ہے جو ایسے کام عمر ماجرین کے ساتھ غلط کرتے ہیں ان کو ڈیپورٹ یا کوئی بھی سہولت نہیں دیتے تو انہوں نے اس عمل کو مسترد کر دیا ہے جس طریقے سے وہ کام عمر ماجرین سے نمٹتے ہیں جو تحفوظ کے حق دار ہیں تو اب اس قانون کو تمام یورپی مالک اور یوکے کے لئے لاغو کر دیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی اہم تین اپ ڈیٹ اور ایک اچھی خبر کام عمر امیگرنٹس کے لئے اور امید ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو دوسرے امیگرنٹس ہیں اسائلم سیکرز ہیں یا انڈاکومنٹ افراد ہیں ان کے لئے بھی جلد ہی اچھی خبر ہمیں سننے کو ملے گی تو اسی طرح ہاں مزید ایسی ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی یا اس سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی امیگرنٹس کے حوالے سے نیوز آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کروں گی تو ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت یار رکھے گا تھائنگ کیو خدا حافظ